بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نمبر سولہ منحاج العربیہ کے اس سبق میں صاحب کتاب دو لفظ استعمال کریں گے اور ان دو لفظوں کا استعمال بتائیں گے کہ دیکھئے کس طور سے ان دو لفظوں کا استعمال ہو رہا ہے بیٹا کتاب کے الفاظ اور جملے پڑھنے سے پہلے کچھ منٹ کی میری بات چیت دھیان سے سنیں ہم اردو میں بولتے ہیں اردو کے جملوں میں آپ فرق سمجھنا پہلے ہم نے اردو میں بولا یہ کون ہے تو کوئی سامنے اگر ایک چیز ہے کوئی ایک شخص ہے تب تو ہم کہتے ہیں اگر اس کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے اسی شخص کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے جس کو ہم نہیں جانتے ہوتے ہیں تب تو ہم کہتے ہیں یہ کون ہے یہ کیا ہے بولتے ہیں نا لیکن ہمارے سامنے ایک چیز نہیں ہے ایک شخص نہیں ہے بہت سارے شخص ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اب ہم ان بہت ساروں کو جانتے تو ہیں لیکن ان میں سے کس نے کیا کام کیا تو وہاں پر ہم اردو میں بولتے ہیں کون سا بولتے ہیں نا جیسے ہم نے کہا یہ کون ہے تو یہاں پر لفظیں کون بولتے ہیں کسی کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو معلوم کرنے کے لئے کون لفظ بولتے ہیں اردو میں لیکن ہمارے سامنے کئی چیزیں ہیں اب ان میں سے کسی ایک کو متعین دیفنٹ کرنے کے لئے ہم لفظ بولتے ہیں اردو میں کون سا یعنی کون کے ساتھ میں سا بھی لگاتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کہا ان میں مثالاً آپ کے سامنے آپ کے گھر پر دو تین بچے ہیں بلفرض دو تین آپ کی بہنیں ہیں بھائی ہیں تو آپ نے کہا ان میں سے ایک بہت بتتمیز ہے اب وہاں پر ہیں تو کئی تو اب ان میں سے کون سا بتتمیز ہے اس کو متعین کرنوانے کے لئے اس کو ڈیفنٹ کروانے کے لئے ہم سوال فوراں کر دیتے ہیں کون سا بچہ بچے تو ہم جتنے وہاں پر ہمارے سامنے بچے ہیں ہم سارے بچوں کو جانتے ہیں لیکن ان میں سے ہے کون سا اس کی تعین ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہے تو تعین کرنے کے لئے تعین عربی زبان میں یا اردو زبان میں ہم تعین کہتے ہیں اور انگلیش میں اسی کو ڈیفنٹ کہتے ہیں تو کسی کسی مختلف مختلف اور ترہ ترہ کی چیزوں میں سے ترہ ترہ کے لوگوں میں سے ترہ ترہ کے اشخاص افراد میں سے کسی ایک کو اگر متعین کرنے کے لئے اگر سوال ہو تو ہم اردو میں بولتے ہیں لفظ کون سا اور عربی میں اسی کے لئے لفظ بولتے ہیں ایون لفظ ایو کیا بولتے ہیں ایو مثال کے طور پر ہمارے سامنے کئی پرندے ہیں کئی چڑیا ہیں ہمارے سامنے ہیں تو ہم تو انہیں جان رہے ہوں گے کون کون سی چڑیاں ہیں سب جان رہے ہیں تو ہمیں چڑیوں کے بارے معلوم نہیں کرنا ہے بلکہ کسی نے کہا ان میں ایک چڑیا بہت سیدھی ہے ان میں ایک جانور بہت صاف ستھرہ اور خوبصورت ہے تو ہم فورا سوال کریں گے حالان کہ سارے جانور سارے پرندے ہمارے سامنے سوال فورا اردو میں ہم کر دیتے ہیں کون سا پرندہ تو ان بہت ساروں میں سے کسی ایک کو متعجن کرنے کے لئے لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں کون سا اور عربی میں لفظ بولتے ہیں اسی کے لئے ایو ایو بھی بیٹا ایسا لفظ ہے جس کا معنی اردو میں کون سا ہوتا ہے لیکن لفظ ایو دوسرے لفظ سے پہلے آتا ہے یعنی لفظ ایو جو ہے وہ ترقیب میں مضاف بنتا ہے اور ایو کے بعد والا جو لفظ ہوتا ہے وہ مضاف بنتا ہے ہمیشہ اور آپ جانتے ہیں اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے یا سمجھا ہوگا میں نے کہ مضاف مجرور ہوتا ہے ہمیشہ تو لفظ ایو کے بعد جو لفظ ہوگا وہ مجرور ہوگا مجرور کا مطلب یعنی اس پر زیر آئے گا مثال کے طور پر اب اس کتاب کو ہم پڑھتے کتاب میں دیکھو ایو طائر آئیو فصل آئیو دین آئیو منحاج ہیں یہ سارے الفاظ طائر کا مانا اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہوگا پرندہ یا نہیں پڑھا ہو تو یاد کر یہ طائر کا مانا پرندہ لفظ ایو آیا ایو کا مانا اردو میں کیا ہوگا کون سا طائر کا مانا پرندہ اب کے بعد والا لفظ مضافلہ بن رہا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ مضافلہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو دیکھو مجرور ہوگئے طائر زیر آگیا نا اسی کو کہتے ہیں مجرور ہونا بیٹا جر آگیا یعنی زیر آگیا ایو طائر کون سا پرندہ ٹھیک ایو فصل فصل کا معنی ہوتا ہے درسگاہ کلاس روم حربی زبان میں فصل کسے کہتے ہیں فصل درسگاہ یا کہو انگلیش میں اسی کو کلاس روم تو ایو فصل کونسا کلاس روم ایو دین کونسا دین ایو منحاج منحاج کا معنی ہوتا ہے بیٹا طریقہ ایو منحاج کونسا طریقہ تو صاحب کتاب نے یہ چار لفظ دے کر آپ کو یہ سمجھایا کہ لفظ ایو جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں سے کسی ایک کو متعین کرنے کے بارے میں سوال کرنے کے لئے آتا ہے ٹھیک ہے اس بات کو دہان میں رکھنا اور ایک دوسرا لفظ یہاں پر ذکر کرنا ہے لفظ کل لفظ کل جو عربی میں آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے اردو میں سب کیا ہوتا ہے اس کا معنی سب اس لفظ کی بھی یہی خاصیت ہے کہ یہ لفظ بھی ہمیشہ مضاف ہوتا ہے اور اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کا وہ لفظ بھی مضافلے بنتا ہے اور مضافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اس لئے لفظ کل کے بعد جو لفظ ہوگا وہ مجرور ہوگا اور اس پر زیر ہی آئے گا کل کا معنی میں نے کیا بتایا تھا سب ہر ایک ٹھیک تو اوپر سوال تھا کون سا پرندہ اگر ہم کہیں گے کل تو معنی ہوگا ہر ایک پرندہ یا کل طائر سب پرندہ اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں یا ہر ایک پرندہ اوپر سوال تھا کون سی درسگاہ کون سا کلاس روم تو اب ہم جواب میں کہہ دیں کل فصل تو اس کا معنی ہوگا سب درسگاہ ہے یا ہر درسگاہ کیا ہر درسگاہ کل بلد دن ہر شہر بلد کا معنی عربی میں آتا بیٹا شہر کل بلد دن ہر شہر کل شئ شئ کا معنی عربی میں آتا بیٹا چیز اردن بولتے نا چیز کونسی چیز ایسے عربی میں کل شئ ہر چیز کونسی چیز کل شئ ہر چیز ٹھیک ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ علا کل شئ قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے دیکھو وہاں پر بھی ہے نا اللہ علا کل علا کی وجہ سے علا حرف جا رہے ہیں آپ نے پڑھا ہے کہ علا کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے تو کل پر دیکھو زیر آ گیا علا کی وجہ سے اور میں نے ایک بتایا تھا کہ کل جو ہے وہ اپنے بعد والے لفظ کی طرح مضاف ہوتا ہے تو اس کے بعد والے لفظ مضاف لہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا تو دیکھو قرآن پاک میں ہے ان اللہ علا علا کی وجہ سے کل مجرور ہو گیا حرف جار کی وجہ سے اور کل شئیئن تو شئیئن یہ مجرور ہو گیا لفظ کل کی وجہ سے کیونکہ کل مضاف ہو گیا اور شئیئن مضاف مجرور ہوتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے سمجھ میں بات آگئی ہوگی تو کل شئیئن ہر چیز کل من حاج ہر طریقہ کل من حاج ہر طریقہ ایو طائر اسود کونسا پرندہ ایو طائر کونسا پرندہ اسود کا معنی ہوتا ہے بیٹا کالا ہم نے کچھ رنگ آپ کو اس سے پہلے بتایا تھے رنگوں کے نام اسود کالا ایو سفید اخضر حرہ اخضر حرہ اشفر سواد سے اشفر پیلا ہے نا احمر بڑی حاس احمر اس کا معنی سرخ تو یہ سب ہم نے رنگوں کے نام آپ کو اس سے پہلے کسی سبق میں بتائے تھے یہاں پر بھی دیکھو اسود کا معنی کالا بیٹا اسود ہے ابیغ ہے اخضر ہے اسفر ہے جتنے یہ رنگوں کے ہم نے نام لی ہے یہ سب اس میں تفضیل ہیں افعل کے وزن پر جو لفظ آتا ہے نا آپ ابھی یہاں پر مختصر یہ سمجھئے کہ افعال کے وزن پر جو لفظ آتا ہے اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی ہے اسود نہیں کہا اسود کہا اب تنوین کیوں نہیں آتی ہے بیٹا یہ تھوڑی سی دیٹیل اور تفصیل کی بات ہے جو انشاءاللہ آپ اگلے سال کی کتابوں میں پڑھیں گے اس لئے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں یہاں پر صرف اتنا میں نے آپ بتا دیا کہیں آپ کے ذہن میں آیا کہ اسود کیوں نہیں آیا یہاں پر تو میں نے بتا دیا کہ اسود یہ افعالو کے وزن پر رہنا اور افعالو کا وزن جس لفظ کا ہوگا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس پر تنویل نہیں آئی یہ باقی ڈیٹیل اگرے سال پڑھیں گے انشاءاللہ ایو طائر اسود کونسا پرندہ کالا ہے سوال ہو گیا جواب الغراب اسود غراب کا معنی ہو سکتا اس سے پہلے پڑھا ہو الغراب اسود کالا ہے ایو بلد طیب کونسا شہر اچھا ہے طیب کا معنی پاکیزہ اچھا بلد طیب دیکھو یہاں ہے یہی ضمیر ہے متکلم کی ضمیر ہے تو معنی میرا شہر طیب اچھا ہے میرا شہر اچھا ہے ایو من حاج جدید کونسا طریقہ نیا ہے جدید کا معنی نیا ایو من حاج جدید کونسا طریقہ نیا ہے حاذ من حاج جدید یہ طریقہ نیا ہے حاضل منحاج یہ طریقہ جدید نیا یہ طریقہ نیا ہے اکل شئین رخیص کیا ہر چیز سستی ہے رخیص کا معنی سستی یا سستہ اکل آ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہو حمزہ جو آ جو آتا ہے وہ استفام کیلئے آتا ہے پوچھنے کیلئے آتا ہے اکل شئین رخیص کیا ہر چیز سستی ہے لا نہیں کل شئین لیسا برخیص ہر چیز سستی نہیں ہے کل شئین لیسا برخیص ہر چیز سستی نہیں ہے اکل فصل طیب فصل کا معنی درسگاہ کلاس روم ٹھیک ہے اکل فصل طیب کیا ہر درسگاہ ہر کلاس روم اچھا ہے لا نہیں کل فصل لیسا بطیب ہر کلاس روم ہر درسگاہ اچھی نہیں ہے اور لیسا کے بارے ہیں بیٹا اس سے پہلے سب ماں پڑھ چکے ہیں کہ لیسا نفی کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے نا کوئی چیز مصبت ہو اس مصبت کے جیسے لا بھی لا بھی نہیں نفی کے لیے آتا ہے یعنی پوزیٹیو سے نیگیٹیو بنانے کے لیے ایسی لیسا بھی پوزیٹیو کو نیگیٹیو بنانے کے لیے آ جاتا ہے جیسے کہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں مصبت کو منفی کرنے کے لیے لا لا کل فصل لیسا بھی قیب نہیں ہر درسگاہ اچھی نہیں اکل رجل مسرور مسرور کا معنی بیٹا ہوتا ہے خوش جیسے میں کہوں انا مسرور میں خوش ہوں اے نا انتہ مسرور تم خوش ہو اکل رجل مسرور کیا ہر مرد خوش ہے لا نہیں کل رجل لیسا بھی مسرور ہر مرد خوش نہیں ہے ہر مرد خوش نہیں ہے یہ بیٹا آپ نے پڑھ لیا لفظ ایو کے بارے میں پڑھ لیا لفظ کل کے بارے میں اب آپ لوگ یہ غلطی مت کرنا کہ کہیں پر جہاں چاہو ایو استعمال کرلو جہاں چاہو من استعمال کرلو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کسی چیز کی معلومات کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو معلوم کرنے کے لیے لفظ من یا ما آتا ہے اور کوئی چیز معلوم تو ہے بہت ساری چیزیں ہیں وہ معلوم تو ہیں لیکن ان میں سے کسی ایک کو متعجن کرنے کے لیے لفظ ایو آتا ہے یہ دھیان رکھنا دھیان اردو میں ابھی بیسے فرق ہوتا ہے کون اور کون سا لفظ الگ الگ بولی جاتے ہیں اردو میں بھی دھیان رکھنا غلطی بد کرنا ترجمہ کرنے میں ایو شیئن کچھ سوالات ہیں بیٹا یہاں پر ان سوالات کے آپ کو جواب دینا ہے ایک سوال میں یہاں پر آپ کا حل کر کے دکھا دے رہا ہوں ایو شیئن حامیدن ایو شیئن حامیدن حامید کا مانا ہوتا ہے بیٹا کھٹا حامیدن بعد سے اس کا مانا کیا ہوتا ہے کھٹا ایو شیئن حامیدن کونسی چیز کھٹی ہے آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہوگے اللیمون حامیدن یہ جواب ہو جائے گا اللیمون حامیدن لیمون کا مانا کیا ہوتا ہے نیبو نیبو کھٹا ہے چند یہ سوالات ہیں مٹا ان سوالوں کے آپ کو جواب لکھ کر بھیجنا ہے اور نیچے کچھ اردو دی ہے اور اس اردو کی عربی بنا کر بھیجنا ہے جن میں سے ایک عاد جملے کی عربی میں بنا کر دیکھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ سمجھنے کونسا طریقہ اچھا ہے دیکھو لفظے کونسا ہے دھیان رکھنا کونسا طریقہ اچھا ہے تو یہاں پر ہم کونسا لفظ آ گیا تو ہم عربی ایو کے ذریعے سے بنایں گے اور طریقہ کی عربی کیا ہے منحاج اور اچھے کی عربی کیا ہے تو ہم کیا کہیں گے ایو منحاجن طیبن کونسا طریقہ اچھا ہے اگلے ہے کونسا کام اچھا ہے تو کونسا اس کے لئے تو اللفظ ایو لے کر آئیں گے اور کام کی عربی آپ نے پڑھی ہے شغل کیا پڑھی ہے شغلن تو اللفظ ایو شغلن ہو جائے گا پھر بنانے میں یہ بھی دھیان رکھنا ایراب لگانے میں ایراب بیٹا عربی میں جب بولتے ہیں ایراب لگانا تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہی زبرزیر پیش لگانا ہے نا تو ایراب لگانے میں بیٹا یہ بھی دھیان لکھنا کہ لفظ ایو کے بعد جو لفظ آئے ایسی لفظ کل کے بعد جو بھی لفظ آئے وہ مجرور کرنا ہے اسے ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے کونسا کام اچھا ہے ایو شغلن پیبن کونسا کام اچھا ہے تو اس طریقے سے بیٹا آپ کو عربی بنا لینا ہے ٹھیک ہے اب اگلے جو سبق ہے بیٹا وہ سبق بھی بلکل آسان ہے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو وہ پڑھا دوں